اسلام علیکم میرے نام حبداللگنی اور آپ میرا یوڈیوب چینل گنی گنٹریکٹر دیکھ رہے ہیں تو آج کی وڈیو میں میں آپ کے ساتھ پانچ ملے کا اگر آپ سنگل سٹوری اپنا گھر بنوانا چاہتے ہیں آپ کے پاس بجٹ کی کمی ہے آپ سب سے پہلے اپنے گھر کا سٹیکچر یعنی کہ دھانچہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کے کتنے خرچ جائیں گے یا کتنی کتنی کونٹی میں آپ کو مٹیرل کی ضرور پڑے گی تو میں آپ کے ساتھ دھانچہ یعنی کہ سٹیکچر کی بات کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ گری سٹیکچر کی بات نہیں کرتا گری سٹیکچر میں جو کام آ جاتے ہیں وہ مکمل چنائی لینڈر تک لگانی ہوتی ہے اس کے بعد شیٹرنگ لگا کے اس کے اوپر لینڈر ڈالنا ہوتا ہے یا پھر اس گھر کا اندر بار سے پلستر کیا جاتا ہے یا اس گھر کے اندر جو ہے فرشوں کے کچھے کیا جاتے ہیں جو سٹیکچر یا دھانچہ ہوتا ہے اس کی مکمل چنائی جو ہے وہ لینڈر تک لگانے کے بعد شیٹرنگ لگانے کے بعد اس کے اوپر لینڈر ڈال دیا جاتا ہے اسے دھانچہ یا سٹیکچر کہتے ہیں اگر آپ اپنے گھر کا سٹیکچر کھڑا کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آپ اگر پانچ ملے کا سنگل سٹوری گھر کا سٹیکچر کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کے کتنے خرچ آئیں گے یا آپ کو کتنی کتنی کوانٹی میں مٹیرل کی ضرور پڑے گی یا آپ کی لیبر کوشت جو ہے وہ آپ کو کتنی آئے گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو بروقت ملے اگر آپ نے پہلے سے میرا چینل سبسکرائب کیا تو آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم بات کریں گے پانچ ملے کا جو پلات ہوتا ہے اس کا جو کور ایریا ہوتا ہے وہ تقریباً بارہ سو چالیس سکیر فوٹ بنتا ہے یعنی کہ پچیس فوٹ اس کی چڑائی ہوتی ہے جو پلات کی لیتھ ہوتی ہے وہ آپ کی پچاس فوٹ ہوتی ہے تو میں چکوال سے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں یہاں پہ جو مرلے کا کور ایریا ہوتا ہے وہ دو سو اٹھالیس کے حساب سے ہوتا ہے اگر آپ لاہور سائٹ پہ ہیں یا پھر آپ راولپنڈی کی سائٹ پہ ہیں اسلامباد میں ہیں وہاں پہ دو سو پچیس کے حساب سے مرلہ ہوتا ہے تو میں دو سو اٹھالیس کے حساب سے مرلہ جو ہوتا ہے اس کو کونٹ کیا ہے اور یہ بارہ سو چالیس سکیر فوٹ بنتا ہے تو بارہ سو چالیس سکیر فٹ کور ایریے پہ جو آپ کے لاغت آئے گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یا آپ کو کتنی کتنی کوئنٹی میں آپ کو مٹریل کی ضرور پڑے گی سب سے پہلے آپ کو بنیادوں میں ڈالنے کے لیے گیڑا یا روڑی کی ضرور پڑتی ہے کیونکہ بنیادوں میں جب آپ نے چنائی شروع کروانی ہوتی ہے تو نیچے جو ہے روڑی یا گیڑا ڈالنا ہوتا ہے دونوں میں سے ایک چیز اگر آپ ڈالتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کے تقریباً تیس ہزار رپیہ خرچائیں گے اس کے علاوہ آپ کی انٹیں جو ہیں وہ تقریباً تیس ہزار اینٹ لگے گی بنیادوں میں آپ کی اٹھارہ ہزار اینٹ لگے گی بنیادوں کے اوپر آپ کی پچیس ہزار اینٹ لگے گی تیس ہزار اینٹ آپ کی ٹوٹل لگے گی ایک ہزار اینٹ کا چکوال شہر میں جو ریٹ چاہ رہا وہ بارہ ہزار ہے اگر ہم ترتالیس ہزار ہنٹ کو بارہ ہزار کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو وہ پانچ لاکھ سولہ ہزار پی آپ کے ہنٹوں کے اوپر آپ کے خرچائیں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے بنیادوں کی بنیادیں جب کمپیٹ ہو جاتی ہیں چنائی وغیرہ لگا دی جاتی ہے تو اس میں مٹی کی فلنگ کی جاتی ہے تو مٹی کی فلنگ کے اوپر تقریباً آپ کے اسی ہزار پی خرچائیں گے اس کے علاوہ آپ کی سیمنٹ کے بیگ جو ہیں وہ دو سو بیگ لگے گا ایک بیگ کی جو قیمت ہے وہ بارہ سو چالیس روپے ہے آپ کی جو سیمنٹ کے بیگ لگے گے یہ مکمل چنائی ہونی ہوتی ہے یا پھر لینٹر کی برائی کروانی ہوتی ہے اس کے اوپر دو سو بیگ لگے گے بارہ سو چالیس کو اگر آپ دو سو کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو سیمنٹ کے اوپر جو آپ کے خرچائیں گے وہ دو لاکھ اٹھالیس ہزار روپے آئیں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے سریعہ کی سریعہ آپ کا تقریباً پینتیس منٹ چودہ سو کیجی لگے گا ایک کیجی کا جو آج کل ریٹ چار رہا ہے وہ دو سو پینتیس روپے پر کیجی ہے اگر ہم چودہ سو کو دو سو پینتیس روپے کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو سریعہ کے اوپر جو ہمارے خرچائیں گے تین لاکھ اٹھالیس ہزار روپے آئے گا گھر بنوانا ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے الیکٹرک کے اوپر جو آپ کے خرچائیں گے یعنی کہ آپ نے جو لینٹر کی برائی کروانی ہے اس میں پائپ ویگرہ آپ نے دروانے ہیں تو وید زدوری جو آپ کے خرچائیں گے وہ تقریباً تیس ہزار روپے آئیں گے اس کے بعد آپ کو سکاٹھوں کی ضرور پڑے گی یعنی کہ دور فریم آپ نے جب آپ سچیکچر کھڑا کرتے ہیں تو آپ نے چنائی جو لگوارے ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے جو دروازوں کی دور فریمیں ہوتی ہیں وہ آپ نے لگوانی ہوتی ہیں تو اس کے اوپر جو آپ کے خرچائیں گے وہ تقریباً ایک لاکھ روپے آئے گا اس کے بعد ہم بات کریں گے بجری کی بجری آپ کی لینٹر میں پڑنی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جو دور فریمیں لگانی ہوتی ہیں اس کی سائیڈوں پر فلم کی جاتی ہے یا پھر آپ نے دور لینٹر کی برائی کرنی ہوتی ہے تو اس کے اوپر آپ کی بجری لگے گی ٹوٹل آپ کی بجری جو ہے وہ تقریباً 700 کیوبک فٹ لگے گی اس کے اوپر جو آپ کے خرچ آئیں گے وہ 70 ہزار پی آئیں گے اس کے بعد ہم بات کریں گے ریت کی ریت آپ کی 800 کیوبک فٹ لگے گی ریت آپ کی بنیادوں میں چنانی لگوانی ہوتی ہے یا بنیادوں کے اوپر آپ نے لینڈر دکھ جو چنانی لگائی جاتی ہے اس میں بھی استعمال ہوتی ہے یا لینڈر کی برائی کرتے وقت جو ہے وہ ریت استعمال کی جاتا تو 800 کیوبک فٹ لگے گی دو سو روپیا پر فٹ چڑھ رہا ہے اگر ہم دو سو کو بارہ سو چالیس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو اس کے اوپر جو خرچ آئیں گے وہ تقریباً دو لاکھ اٹھالیس ہزار پر آئیں گے جو کام شامل ہوتے ہیں بنیادوں میں چنائی لگوانی ہوتی ہے یا بنیادوں سے لے کے جو لینڈر تک چنائی ہوتی ہے وہ لگوا کے دینی ہوتی ہے یا شیٹرنگ لگوانی ہوتی ہے یا شیٹرنگ کے ہوتی ہے اب ہم بات کریں گے کہ ٹوٹل جو خرچ آئیں گے آپ کے پانچ مرلے کے ڈانچے کے اوپر یا شیٹر کے اوپر وہ تقریباً ستنا لاکھ تیتیس ہزار پیہ آپ کے خرچ آئیں گے امید کرتا ہوں آپ کو مکمل ایشٹری میٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پتا چل گیا ہے کہ کتنی کتنی کوانٹی میں آپ کو مٹیریل کی ضرورت پڑے گی آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ